بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے ہنٹر بیف اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے ہنٹر بیف بنانے کے لئے ہمیں بہت مختصر سے عجزہ چاہیے اس میں چاہیے لیمن جوس جو کہ ہمیں کافی سارا چاہیے اس کے علاوہ نمک چاہیے وہ بھی زیادہ ڈلتا ہے کالی مرچ اور لیسن آپشنل ہیں آپ چاہیں تو ڈالیں اور چاہیں تو نہ ڈالیں اس کے علاوہ کلمی شورا جسے سالٹ پیٹر کہتے ہیں براؤن شگر بیف کا آپ بڑا ٹکڑا لیجئے گا باندنے کے لئے آپ کو دھاگا چاہیے تیز پاتھ اور دارچینی ٹوٹل یہی مسالے آپ کو چاہیے اگر آپ کو کلمی شورا ایزی لی مل جائے تو بہت اچھی بات ہے میں آپ کو دکھانا چاہتی تھی کہ اس میں کتنا زیادہ لیمن جوس ڈالے گا لیمن جوس کے اندر آپ سارے مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اور اس کے بعد آپ نے اس گوشت کے پیس کو جو ہے وہ اس میں میرینیٹ کرنا ہے میں نے تو ویسے چھوٹا پیس لیا ہے تقریباً ایک سے سوہ کلو کا پیس ہے اور ریسیپی پی بھی میں نے اسی قانچٹی کے حساب سے آپ کو انگریڈینٹس بتائیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ یہ بنائیں گے تو اس کو بڑے پیس سے بنائیں کم از کم دو سے تین کلو پیس سے ضرور بنائیں کیونکہ اتنی محنت لگتی ہے تو بہتر ہے کہ یہ زیادہ بنایا جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو کس طرح پرک کر رہی ہوں اس کو بہت دیپ کٹس نہیں لگانے ہیں ادھر ویس پورا گوشت کے مسلز جو ہیں وہ پھٹ جائیں گے آپ نے بلکل ہلکا ہلکا اس کو پرک کرنا ہے تاکہ مسالے کو اندر جانے کی جگہ مل جائے بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے اپنے سے پرک کرنا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے میرینیٹ کرنا ہے میرینیٹ کرنے کے لیے آپ کو جو لیمن جوس ہے اور کلمی شورا ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گا اس کو گلانے کے لیے اور بعض جگہوں پہ کلمی شورا نہیں ملتا اگر کلمی شورا نہ ملے تو پھر بھی آپ سیم انگویڈینز کے ساتھ اس کو میرینیٹ کر سکتے ہیں لیکن پھر جب آپ اسے پکائیں گے تو وہ روست بیف بنے گا اور ہنٹر بیف نہیں کہلائے گا تو جس جگہ پہ کلمی شورا مل جائے وہ ضرور بنائے اس کو یہ دیکھ لیجئے میں نے اس کو اچھی طرح سے پرک کر لیا ہے وہ پرک کرنے کے بعد جو ہے اب میں اس کو دھاگا باندھوں گی ہماری ایک بہت اچھی دوست ہیں گراچی میں ایرام حسین انہوں نے ہنٹر بیف کی فرمائش کی تھی ویسے تو جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پہ سالٹ پیٹر ایزیلی نہیں ملتا اس کے لیے آن لائن آپ کو آرڈر کرنا پڑتا ہے لیکن انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ان سب جگہوں پہ یہ کسی بھی پنساری کی دکان سے آرام سے مل جائے گا اور اس کی قوانٹیٹی آپ نے بہت زیادہ یوز نہیں کرنی ہے ایک کلو میں دو ٹیبل سکون کلمی شورا انہف ہوتا ہے تو آپ جب اس کو لیمن جوز کے ساتھ ملائیں گے تو یہ اپنا ریاکشن فوراں ہی سٹارٹ کر دے گا آپ نے اس کو اچھی طرح سے یہ دیکھ لیجئے سکیور کر کے دھاگے سے میرینیٹ کر کے کم از کم تین دن کے لیے فریج میں رکھنا ہے جی بلکل صحیح سنا ہے آپ نے اس کو آپ نے تین دن تک ریفریجریٹ کرنا ہے آپ اسے میرینیٹ کیجئے اور تقریباً دو سے چار بھنٹے سے باہر رکھئے اور جس وقت آپ رات کو سونے لگیں اسے فریج میں ڈال دیجئے اس کے بعد آپ تین دن اسے فریج میں ہی رکھیں اور ہر دن اسے نکال کے اُلٹاتے اور پلٹاتے رہیے تیسرے دن جو ہے ہم اس کا کوکنگ پروسس سٹارٹ کریں گے جی ہنڈا پیف بنانا اتنا بھی آسان نہیں ہے نیکس 3 ڈیس تک آپ اسے روز باہر نکالیں گے اور اس کے بعد اسے ہلائیں جلائیں گے اور واپس رکھ دیں گے اور جس دن آپ نے پکانا ہے اس دن آپ اس کا سارا لکویڈ ڈسکارٹ کر دیں گے اور اس کو پلکل صاف پانی میں پکنے کے لیے رکھ دیں گے میں اس کو پریشر کک بھی کرتی ہوں اور پریشر کک بھی تقریباً ایک گھنٹہ کرتی ہوں اثر وائز آپ چاہیں تو صاف پانی میں اس کو پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیجئے میڈیم ٹو لو آنچ پہ یہ دیکھ لیجئے میں بلکل صاف پانی ڈال رہی ہوں میں نے اس کا لکویڈ بلکل ڈسکارٹ کر دیا تھا اسے نہیں ہی ایس کیا ہے ایک گھنٹے کے پریشر کک ہونے کے بعد یہ بلکل تیار ہو جائے گا یہ دیکھ لیجئے یہ کتنا خوبصورت تیار ہو گیا ہے میں آپ کو اس کو کٹ کے پیسز کر کے دکھا دیتی ہوں اس کا اندر سے بہت خوبصورت گلابی رنگ نکلے گا امید ہے کہ جنہوں نے مجھ سے یہ فرمائش کی تھی وہ اب خوش ہو جائیں گی ہنٹر بھی بنائیے اسے سینوچز بنائیے بڑی ایت پہ گوشت کا بلکل صحیح اور مزیدار قسم کا استعمال کیجئے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ تعالی ہمارے لئے ہر موقع پہ آسانی کرے آمین اللہ حافظ